جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے الگلائی کی دیواروں کی اس کے نتیجے میں لارجر سیکس ہو جاتی ہیں سیکس الگلائی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور سرفیس ایکسچینز کے لیے گیسوں کا تبادلہ گڑنے کے لیے سرفیس ایکسچینز کے لیے گیسوں کا تبادلہ بھی کیا ہوگا کم ہوگا لنگز ہوا باہر نکالنے کے بعد ایکزیل کرنے کے بعد کارپنڈ ایکسائٹ گیس باہر نکالنے کے بعد اپنی پہلے والی پوزیشن میں نہیں آ سکتے کیا ہوتا ہے سہی طرح سے کارپنڈ ایکسائٹ گیس کو باہر ترہ باہر کی طرف پشنے کر سکتے نہیں نکال سکتے اور پھےپڑوں میں کیا ہوتی ہے کارپنڈ ایکسائٹ گیس پھج جاتی ہے جب وہ پھج جائے گی تو باہر سے اکسیجن پی پھےپڑوں کے اندر کم آئی جس کی وجہ سے جو بلڈ ہے اس کی صحیح طرح سے اکسیجریکشن نہیں ہو پائے نیسک اس کی ارامات آتی ہیں یہ سمٹمز آتی ہیں کہ ہمیں کیسے بتا لگے یہ بیماری ہے سانس نینے میں دشواری ہوگی مشکل سے سانس دیا جائے گا فٹیگ تھکاوٹ تھکا تھکا محسوس کرے گا انسان جب اس کو یہ بیماری ہوگی ویٹ لوز وزن دن با دن کم ہوتا جائے گا اور ریگرنٹ ریسپیریٹری انفیکشن میں اس کو کیا ہوگی ایسی کوئی بیماری ہوگی جس میں وائلن یا بیٹریلٹ ڈیزیز ہوگی اس سے ایمیون سیسٹم بھی ہوگا اور مزید کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہوگی جب تک یہ اوپر والی جو قدامات ہم نے پڑی ہیں یہ زائر ہوتی ہیں تک تک فیفٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو لنگز کے ڈیشیوز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اور ریکووری اس ڈیزیز میں بہت کام ہے اچھا انسان کے لیجے میں کیا ہوگا جو اکسیزن کا لیول ہے وہ بلڈ کے اندر کام ہوتا ہے جس کے اندر مزید کمپلیکیشن جس کی وجہ سے آتی ہے نیکس آتا ہے جی استما استما کیا ہے جی ایک الرجی کی شکل ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو برونکائی ہیں وہ سوج جاتے ہیں زیادہ میوکس پیدا ہوتی ہے اور جو ٹیوز ہیں جو نازیاں ہیں برونکائی اور برونکیول وہ تنگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان برونکائی برونکیول کوئی ریسپریٹی سسٹم میں گلیمگر سیلز پیدا ہوتی ہیں جب ہوا ساف نہیں ہوتی کوئی بیکٹیریل جو ہوتا ہے یہ ڈسٹ پہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ گلیمگر سیلز ہوا کو ساف کرنے کے لیے کیا فائز کرتے ہیں میوکس جیسے میں نگرہ ہوتا ہے تو وہ کی ایک فریوز جو ہے تو میوکس ہی ہے تو جب نرکوستاریز ہوگا تو ٹیوز سوچ جائیں گی اور یہ جو ٹیوز ہیں یہ تنگ ہو جائیں گی جس سے جو گیسوں کا ارتبادلہ ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہوگا برونکائی اور برونکیوز اکسٹما کے ایس میں سینسٹی ہوگی ہوتے ہیں احساس ہوتے ہیں جس سے الرجن سے الرجن ایسے سبسانس ہوتے ہیں جو الرجی کا سبب بنتے ہیں فر جمپل ڈس مٹی ہوگی دھوہاں ہوگیا پر فیم ہوگیا پولن گرینز ہوگیا جیسے کہ سمیل بغیرہ خوش پلاوز اس میں ہوتا کیا ہے جب ایکسپوز ہوتے ہیں الرجن سے تک جا ہوتا ہے امیجیر اور ایکسسیو ریسپونس آتا ہے کہ برونکائی کیا ہوتے ہیں برونکائی اور برونکیوز کنسٹکٹ ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اداعات کیا ہیں شورٹ میس آف بریٹھ سانس لینے میں دشواری ویزلن ساؤن خرخراہت کی آوازیں جب نگلہ سکام بہت زیادہ ہو تو اندر سے خرخر کی آوازیں آتی ہیں کف خانسی ہوگی چیس ٹائٹنس یا چیس ٹین سینے میں درد ہوگا ٹائٹ ہو جائے گا سنا کریپنٹ کیا ہوتا ہے برونکو ڈائیٹر ایسی میڈیسنز جو برونکائی اور برونکیوز کو کیا دیتی ہیں ٹھیلا دیتی ہیں کھلا کر دیتی ہیں جیسے ہی کی ڈائیڈیٹروں کی نیروتی تو ہوا آسانی سے آئے نہیں ہو جائے گا اس کی برگ کی ایگزمپل ہے یہ سالوٹا مول یہ کی شکل میں دی جاتی ہے انہیلر اس کی شکل میں دی جاتی ہے انہیلر انہیل کرتے ہیں اس میں گیسیس سٹیٹ میں ہوتے ہیں وہ بہت بڑا لگ جاتی ہے تو برونکائی برونکیوز میں کیا کرتے ہیں ہی والز کو ڈائیڈیٹر کی ہے جس سے گیسوں کا دبالہ آسانی سے ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ